اللہ و اللہ و اللہ قاسم کی جب بلادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا اور ابراہیم کی بلادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے بیٹیوں سے نہیں چلتا بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں ان کی نسل بڑھاتی ہیں اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے بیٹا کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے باپ سے چلتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے ہوئے دونوں کا انتقال ہو گیا عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے دنیا سے چلے گئے تو عاص بن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا وہ اور قریش دیگر قریش وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معادلہ ابتر ہیں کیا مطلب ان کی نسل ختم اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں تو ریاد کون رکھے گا اولاد ہی نہیں ہیں باپ دادا کے نام کون لے گا اولاد تو ہے ہی نہیں بیٹی ہیں سمجھنے بعد کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تانے سے تکلیف ہوتی تھی تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں آپ کے جو بیٹے ہیں حضرت قاسم عبداللہ حضرت قاسم بن عبداللہ حضرت قاسم بن محمد پھر دوسرے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ بن محمد تو تین بیٹے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے اور ان کے پھر وفات ہو گئی ابھی جوان بھی نہ ہوئے تو جو کفار مکہ تھے وہ تانہ دینے لگے کہ یہ نبی ہیں امام الانبیاء ہیں ان کی اولاد کا سلسلہ یہاں ختم ہو گیا بیٹے تو فوت ہو گئے ہیں ان کا نصب نہیں چلے گا اور یہ نصب یہاں پر ختم ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحفزادی حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ جو حضرت سیدہ خدیجہ بن تخیلت کی صحفزادی ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی صحفزادی ان زوجہ مطرمہ میں سے ہیں اور یہ جب موجود تھی تو ان حالات میں جب کفار نے یہ تانہ دیا تو مفسرین اکرام فرماتے ہیں ان حالات میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ رب العزت فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْسَرِ اے محبوب آپ غمگین نہ ہوئے آپ غمگین نہ ہوئے ہم نے آپ کو خیر کثیر اپنی صحفزادی کی صورت میں عطا فرما دی ہے یعنی آپ کے صحفزادی میں سے ایسا نصب چلائیں گے ایسا سلسلہ نصب چلے گا کہ اس سلسلہ نصب سے آپ کی امت کو کثیر ہم خیر عطا فرما دیں گے اور وہ کس طرح کثیر خیر اللہ رب العزت نے عطا فرما دی ہے اس کی ایک مثال غوث العاظم کا ختم ہم دلواتے ہیں آپ غوث الحضور غوث العاظم حسنی اور حسینی سید ہیں جو خیر کے سب سے بڑی مثال ہیں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلہ نصب آپ کا سلسلہ نصب جو چلتا ہے امام جو ہمارے اللہ کے ولی ہیں غوث العاظم ان کے جو باپ ہیں ان کا سلسلہ نصب باپ کی طرف سے حضرت حسن تک جا پہنچتا ہے اور آپ کے جو والدہ ہیں ان کا سلسلہ نصب چلتے چلتے حضرت سیدنا حسین تک جا پہنچتا ہے یعنی حسنی حسینی سید ہوئے اور وہ حضرت حسن اور حسین اولاد فاطمہ تزہرہ ہیں اور فاطمہ تزہرہ اولاد امام الانبیاء ہیں اس طرح اللہ رب العزت نے ان کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے جا پہنچتا ہے